ناظرین اسلام علیکم پینی وزاردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں بشیر ناز پیش ہے اب تک کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر داشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامہ بانڈی پورا میں بشیر احمد میر کا مکان سیل پلوام میں گیر مقامی مزدوروں پر حملہ سیاسی لیڈروں کی مذہبت اسکولوں میں بجنگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی متحدہ مجلس عمل کا اعلان تاریخ میں پہلی بار شہر خاص میں میرہ تھن دوہزار بائیس سنگڈو جوانوں نے لیا حصہ اور نامعلوم افراد جے کے بینک کا ایٹی ایم ہی اٹھا کے لے گئی رقم نکال کر فرار اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین پولیس نے بانڈی پورا میں ایک رہاشی مکان کو داشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں انسل کیا پولیس کا کہنا ہے کہ مال کے مکان وطرینہ کے بشیر احمد میر کے مکان میں داشت گرد اکثر اوقات میں پناہ لے رہے تھے اور اس گھر کو ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتے رہے پولیس کے بیان کے مطابق بشیر احمد میر کے مکان میں پناہ لینے والے دو سختگیر داشت گرد مختلف جرائے میں ملوث تھے گزشتہ رات پولوامہ زلہ میں دو غیر مقامی مزدوروں کو داشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بیہار کے شمشاد اور فیضان کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پیڈی پی صدر محبہ مفتی اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاب بخاری اور بی جی پی کے سینئر رہنمہ ایڈوکیٹ فاروق احمد رشی نے اس حملے کی سخت الفاظوں میں مضمت کی ہے مطید ماجلس عمل جمہ کشمیر کے بینر تلے مذہبی سماجی اور تعلیمی رہنماؤں نے ایک مشتر کا پلیٹ فارم سے تعلیمی اداروں میں مسلمان طلبہ سے ہندو مذہبی بجن گانے سوریہ نمسکار اور یوگا کرنے کے لئے طلبہ کو مجبور کرنے پر تشویش کا اظہار کیا مطیدہ ماجلس عمل کے رہنماؤں نے کہا کہ ایسے حکم نامے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھےس پہنچتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے یہ حکم نامہ منسوک نہیں کیا تو ہمیں مجبوراً اس قرآن سے بجوں کو نکالنا پڑے گا حکومت سے محکمہ تعلیم اور متعلقہ ایجنسیوں کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ واضح کشمیر میں اس طرح کی غیر اسلامی سرگرمیوں کے انعقاد سے دور رہیں کیونکہ یہ چیز ہمارے اسلامی عقائد اور دینی افکار و نظریات کے خلاف ہیں اس لئے مسلمان کشمیر کے لئے ناقابل قبول ہیں وہ ان چیزوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتی یہ اجلاس تمام اساجزہ اکرام اور سکونوں کے منتظمین سے اپیل کرتا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں کے نام پر کفر کرنے اور کفر کرانے میں وہ تعاون نہ کریں بلکہ وہ ایسے ہر حکم کو جو ثقافتی یا کھیل کی سرگرمیوں کے عنوان سے ان کے پاس آئے اجتماعی طور پر اس کو مسترد کریں اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ فورم مجبور ہو جائے گا کہ وہ مسلمانہ نے کشمیر کو اس بات کی ہدایت دے گا کہ وہ اپنے بچوں کے لئے مناسب متبادل سکولوں کا انتظام کریں کشمیر میں اپنی نویت کا پہلا شہر خاص ٹیڈرز ان مینفکچرز یونین جے کی سپورٹس کے زیر احتمام سرینگر میں قومی سطح کی میرہ تھن کا انعقاد کیا گیا اتوار کی صبح ساتھ بجے عیدگاہ سے میرہ تھن کو جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا میرہ تھن میں پیشہ ور افراد بزرگوں لڑکوں اور لڑکیوں نے سات کلومیٹر دوڑ کا فصلہ عیدگاہ سے سازگری پورا فردوس سنیمہ جامعہ کروسنگ گوجوارہ رازے قدل اور کاؤڈارہ نوہ قدل سے ہوتے ہوئے عیدگاہ میں اختام کو پہنچا پیش یہ ریپورٹ سر اگر ایسے ایفورٹس ہوں گی دوسری طرف لے جائے جائے گا بچوں کو جیسے سپورٹس میں لیا جائے گا تو وہ اس ڈرگ ایبیوز سے دور ہو جائیں گے اور وہ اپنی ازنگی بہتر کر پائیں گے اسی میں کریئر بنائیں گے ہم پارٹسپیٹ کر پائیں اس میں پارٹسپیٹ کر پائیں ہمیں بہت کچھ یہ اورے گی سپورٹس کھیلیں مطلب ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے انسان اس سے ہمارا انکسان ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں آج آپ نے فرس ٹیم یہاں پہ دیکھا ہے کیسا فیل کر رہے آپ ہم بہت ایکسائیڈی فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سکول ہر ایکسپوٹس میں بڑھ سپیشم کرتا ہے تو ہم تھنگ فل آئے آپ کے لیے بھی اور اپنے سکول کے لیے بھی اس ایمین کے بارے میں میں یہی بڑا بتا رہا ہوں کہ آج جک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ایسا اتنا بڑا ایمین یہاں پر ملکت ہوا ہے اس کے لیے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سارے بجے یہاں پر تقریباً تین سو بجے ہماری سکول گزشترات نامعلوم افراد نے مباینہ طور پر جینڈ کے بینک کی ایٹی ایم چوری کر لی اور وسطی کشمیر کے زلہ بڑھگام کے علاقے پنجان چاڑھ اور میں رقم نکال کر فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق نامعلوم افراد نے بڑھگام کے چاڑھ اور قضبے سے چند کلومیٹر دور پنجان میں جے کے بینک ایٹی ایم کو توڑا اور اس میں موجود نگدی لوٹ لی اور بعد میں ایٹی ایم کو مضافاتی گاؤں گنج باگ میں ٹوٹی ہوئی حالت میں چھوٹ دیا پولیس اس سلسلے میں سی سی ٹی وی فوٹیج کا تیزہ کر رہی ہے اور مزید تفتیج جاری ہے ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا شمارہ اکتاب کو پہنچا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزمان بشی ناز کو اجازت خدا حافظ دیجئے اپنے میزمان بشید دیجئے اپنے میزمان بشید دیجئے اپنے میزمان بشید دیجئے اپنے بشید دیجئے اپنے بشید دیجئے اپنے من چند